گورنر خیر پخت انخواہ فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں علی من گنڈا پور کو جل سے جلوسوں سے فرصت ہی نہیں انہیں تو بس یہ پتا ہے کہ کون سے چوک پر ڈانس کرنا ہے ہم آئین ترمیم پاس کروائیں گے سیاستدانوں کی کیسے زائنی عدالتوں میں ہونے چاہیے پنجاب کے گورنر اور وزیراعلا مل کر کام کر سکتے ہیں لیکن خیر پخت انخواہ میں مارا واسطہ کم پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھا ہے یہ سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضر احمان پی ٹائے والوں کے سیاسی مسیحہ بنے ہوئے ہیں یہ جمہوریت کا انتقام ہے نشانی ہے کہ مولانا فضر احمان صاحب پی ٹائے والوں کا سیاسی مسیحہ بننا ہوا ہے پی ٹائے والے سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی مسیحہ اس وقت مولانا فضر احمان ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب زداری صاحب کہتے ہیں جمہوریت بہتری انتقام ہے جس طرح ایڈیا رگڑ رگڑ کے مولانا فضل عمان صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے جاؤ اچھی بات ہے جو کہتے تھے کہ اس کو مولانا کہنا بھی پتہ نہیں کیا ہے آج اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں آج جو ہے یہ جمہورت سیاسی کب کہتے ہیں سیاسی ایسی ہوتا ہے آج وہی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا فضل عمان صاحب بہت عجیب بات ہے ہمارے دوست اور میرے میرے بھائی جو ہے مولانا فضل عمان صاحب بھی بڑے پریشان ہیں کہ ہم یہودیوں کو مسلمان کیسے کرار دیں گے اس کو بھی فتوہ جو ہے نا جنو پڑے گا لہٰذا بہت مشکلات ہیں لیکن مولانا صاحب کو شاید انہیں مشکلات نہ ہو جتنے ان کو ہے جب آپ ایک منظر کشی کریں آپ ہمارے میڈے کے دوست ہیں ملتان میں جلسہ ہو رہو پی ٹی آئی اور مولانا فضل عمان ایک سٹیج پہ ہو تو نیچے والے یوت والے کیا نارمارے دے ہوگے